اسلام علیکم تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے تو الحمدللہ آج میرے ون کے سبسکرائبر اور 4000 واش ٹائم آورز آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور آپ سب یوٹیوب فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے بھی میری چینل کا سپورٹ کیا میری چینل کو دیکھا میری چینل کو سبسکرائب کر کے رکعہ ہے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آج میرے ون کے سبسکرائبر اور 4000 واش ٹائم آورز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور سرپ اور سرپ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے تو آج فائنلی وہ واش ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزاروں اسی طرح آگے بھی میرا سپورٹ کرتے رہیے گا اور اسی طرح میں اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہوں گی اور آگے سے میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کروں گی تاکہ اچھی سی اچھی ویڈیو بنی اچھی سی اچھی ویڈیو کی کالٹی آئے اور ساؤنڈ بھی بہت زیادہ اچھا آئے اور آپ لوگوں سے ریکوئیسٹ یہی ہے کہ پلیس چانل کو سبسکرائب کیجئے آپ سمجھتے ہوں گے یہاں پہ میری چینل مونیٹائز ہوئی ہے لیکن جی نہیں میری چینل ابھی مونیٹائز نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں نے ابھی مونیٹائز کے لئے بیجا ہی نہیں ہے تو ریویو کے لئے پہلے بیجنا پڑتا ہے لیکن میں نے ابھی وہ نہیں بیجا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ ویڈیو بنانا چاہوں گی کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس رہا زیرو سے لے کر ون کے سبسکرائبر اور فور تھوزنٹ واش ٹائم آورز کا تو وہ ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی تھی تو اسی لئے میں نے آج سب سے پہلے یہ ویڈیو بنائی اور میں بہت خوش ہو گئی ہوں کیونکہ میرے ون کے سبسکرائبر اور فور تھوزن واش ٹائم آورز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس وجہ سے میں یہاں پہ یہ ویڈیو بنانا چاہوں گی تاکہ جو کوئی بھی میری طرح چھوٹا سا یوٹیوبر ہوگا تو جو ابھی چینل نیا بناتا ہوگا وہ اس میں شاید کچھ ٹپیز اس کو ملنگ ہے کہ کس طرح کا ایک اسپیرینس میرا رہا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یوٹیوب میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی میں اپنا ایک اسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی اسی لئے میں نے سب سے پہلے یہ ویڈیو بنایا اور اس کے بعد میں چینل کو ریویو میں ڈالوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکیویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جو کوئی بھی میری چینل پر نیا ہوگا اس سے بھی میری ریکیویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکان کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پوچھیں اور کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے میری یہ جو چدل تھی میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا 2021 نومبر کو تب سے لے کر آج تک میں ویڈیو بناتی ہوں یعنی کہ جولائی 2022 تک میرا وارس ٹائم آورز اور ون کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گیا اتنا ڈسٹنس بیچ میں لگا میرے سبسکرائبرز اور وارس ٹائم کمپلیٹ ہونے میں اتنا 2021 سے لے کر 2022 جولائے تک تو کیسا سفر رہا کیا ہی بتاؤ تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھی کی یوٹیوب کیا ہوتا ہے یوٹیوب پہ چینل کیسے بناتے ہیں کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اور باقی کمیونٹی گائیڈ لائنز وغیرہ کیا ہوتی ہے کانٹینٹ کیسے بناتے ہیں اور کس طرح کی ویڈیوز بنانی پڑتی ہے یعنی کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا یوٹیوب کا کی یوٹیوب سے کیسے یوٹیوب پر کیسے ویڈیو بناتے ہیں تو میں نے یوں ہی ایک دن میں کہیں پہ گئی تھی تو یوں ہی میں نے ایسے ہی کوئی ویڈیو اٹھائی تھی بچہ ایک میرے ساتھ تھا تو میں نے اس کا ایک ویڈیو اٹھایا تھا ایسے ہی کھیلتے کھیلتے تو میں نے یوں ہی وہ یوٹیوب چینل میں نے ایسے ہی بنائی اور وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تو مجھے کیا لگا تھا کہ صبح جب میں دیکھوں گی تو میری یوٹیوب ویڈیو پر بہت ساری ویڈیو آئی ہوں گے جب میں نے صبح دیکھا تو اس میں پانچ چھ ویڈیو بس اتنی تھی اس کے علاوہ نہیں تھی اسی طرح میں نے دوسرا بھی بنایا پھر دوسری ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی اس پہ بھی اسی طریقے سے تھی لیکن یہاں پہ دیکھنے والی بہت ہے جب میں نے تیسری ویڈیو اپلوڈ کی تو جب میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو میں نے اس میں ون پوئٹ ایٹ کے میں نے وہاں پہ ویوز دیکھی تو میں بہت خوش ہو گئی لیکن میں نے وہ شارٹ ڈالا تھا شارٹ ویڈیو ڈالا تھا تو اس میں مجھے ون پوئٹ ایٹ کے آیا اس طرح سے میں روز کنٹینیو شارٹ ڈالتی رہی تو مجھے کنٹینیو ون کے ون کے آتا رہا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب ایک لانگ ویڈیو بناوں گی لیکن بلکل بھی مجھے علم نہیں تھا کہ ویڈیو کیسے بنائیں کیا کیا اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے تو میں نے ایسے ہی ایک ویڈیو بنائی میں باہر گئی اور باہر سے ہی میں نے ایسے ہی ویڈیو بنائی میں فون سے ہی ویڈیو بناتی ہوں آج تک میں تب سے لے کے آج تک میں فون سے ہی ویڈیو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے یوٹیوب کا پھر بھی یوٹیوب پہ مجھے اس ٹائم آگے لگ بگ پندرہ سولہ ویوز آئے اس پہ اس لانگ ویڈیو پہ پہلے میں اپلوڈ شارٹ ویڈیو کرتی تھی ایک دو کی اس پہ ون کے ون کے آئے کسی پہ وان پوئٹ ایٹ کے کسی پہ فپٹین تو اس طرح سے ویوز آتے رہے اور لیکن جب لانگ ویڈیو میں نے بنائی تو اس میں پندرہ سے سولہ یا سولہ سے بیس تک مجھے ویوز آتے رہے تو پھر میں نے لیکن حمد نہیں ہاری اس طرح سے میں ویڈیو بناتی رہی لیکن پتہ نہیں تھی کومنیٹی کا اعلان اس کیا ہوتی ہے تو کافی ویڈیوز پہ مجھے سٹرائک جیسے تھی سٹرائک نہیں جیسے تھی تو پھر میں نے بعد میں دیکھا تو میں ایسے ہی میوزک یوز کر رہی تھی تو اس کی وجہ سے وہ کافی رائٹ آ رہی تھی تو میں نے وہ ایسے ہی چھوڑا اور میں آگے ویڈیو بناتی رہی اور میں نے بہت ساری ویڈیوز بناتی اس طرح پھر میں نے ولگنگ سٹارٹ کی اور میں کہیں باہر جاتی تھی تو میں اسی طرح سے ولگ بناتی رہی تھی ہاں میں نے ابھی تک فیس ریویل نہیں کیا ہے تو فیس ریویل بھی آگے کریں گے دیکھیں گے کب ہوگا وہ ٹائم کب آئے گا وہ ٹائم لیکن ابھی میں ایسے ہی ویڈیوز بناتی ہوں وائس اور کر کے میں ویڈیوز بناتی ہوں تو مجھے اچھا خاصا سپورٹ ملا بہت ٹائم کے بعد لگ بگ چار پانچھے مہینوں کے بعد تھوڑا سا مجھے سپورٹ ملا تو میں اس طرح سے میں ویڈیوز بناتی رہی کنٹینو میں نے حمد نہیں ہاری لیکن یہ ایک یوٹیوبر کو پتا ہوگی کہ ایک یوٹیوب میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے عام طور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں گے اور ہم بہت سارے پیسے کمائیں گے جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں یوٹیوب سے پیسے کمائیں جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ کافی ہارڈ ورکنگ کرنی پڑتی ہے وہ تو ایک یوٹیوب بھی جانتا ہے کہ کتنے کا کچھ کرنا پڑتا ہے تو میں نے وہ ویڈیوز بنائی اور میں نے کافی محنت کرنی سٹارٹ کی دن رات میں یوٹیوب کے ساتھ لگی رہی گھر کا کام سارا ادھر ہوتا تھا تو میں یہ ویڈیوز بناتی رہی اور ویڈیوز پہ کنٹینو میں اپلوڈ کرتی رہی اس میں یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے اور ویڈیوز پہلے پہلے کنٹینو اپلوڈ ہونی چاہیے اور اپنی ویڈیوز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے ویڈیو کی کالٹی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ وائس اور کرتے ہو تو وائس بلکل ایک دم سے اچھی آنی چاہیے زیادہ نائسلی نہیں ہونی چاہیے شور شرابہ نہیں ہونے چاہیے نائس میں تاکہ سننے والوں کو بھی بہت اچھا لگا بہت اچھا لگے گا سننے میں کیونکہ جب شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے تو وائس اچھی طرح سے نہیں آتی ہے نئے یوٹیوبر سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھتے رہے کہ کس طرح سے ویڈیو بنانی پڑتی ہے کیسا کانٹنٹ ہونا چاہیے کاپی رائٹ کیا ہوتی ہے اور کومیٹری گائیڈ لائنز اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کیونکہ بعد میں میں نے بھی ایسا کیا میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی جتنے بھی یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جیسے منوش دیو ہے ان کے میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں جس پر وہ اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ویڈیو کی کارٹی ہونی چاہیے ویڈیو میں کومیٹری گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہے ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تو اس طرح سے بہت ساری جب میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پر تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں اور ویڈیوز کوئی کنٹینیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی کبھی کبھی میں تو کبھی کبھی ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا تھا کنٹینیو ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا کیونکہ ٹائم زیادہ ہونا چاہیے ویڈیوز بنانے کے لئے ایسے ہی ویڈیو بنائیں اور اس پہ اپلوڈ کر لیا تو اس سے بھی کچھ ایمیج ہی اچھی نہیں رہتی ہے ویڈیوز کی تو اگر ویڈیو بنائیں گے تو اچھی کالٹی کے بنانا ہے ہاں فون سے ہی بناتے ہیں میں بھی فون سے ہی بناتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب سے ہی پہلے سے ہی ہمیں کیمرہ ہونا چاہیے ڈی ایس الار وغیرہ ہونا چاہیے نہیں فون سے بہت اچھی ویڈیو آتی ہے بہت اچھی ایک سمارٹ فون تو آج سب کے پاس ہی ہوتے ہیں اور سمارٹ فون سے اچھی ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے اچھی کالٹی بھی آتی ہے تو میں نے فون سے ہی ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کی اور جب بھی میں باہر جاتی تھی یا میں گھر میں ہوتی تھی تو میں ہمیشہ ویڈیو بناتی تھی اس کے بعد ایڈیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مجھے پہلے پہلے تو دو چار دن ایڈیٹ کرنے میں لگتے تھے ایک معمولی سی ویڈیو کو مجھے دو چار دن ایڈیٹ کرنے کو لگتے تھے کیونکہ مجھے پتہ آئی نہیں تھی پھر ایڈیٹ کیسے کرتے ہیں میں اکیلے ہی کائن ماسٹر سے میں نے ایڈیٹنگ بھی سٹارڈ کی کائن ماسٹر ایک اچھی اپلیکیشن ہے ایڈیٹ کے لیے تو میں نے اسی اپلیکیشن سے ایڈیٹ کر رہی تھی اور باقی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا ویڈیو نہیں ہونا چاہیے ویڈیو میں کوئی کاپی ریٹ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کسی کا بھی ویڈیو یوز نہیں کرنا چاہیے صرف اپنے ہی ویڈیوز ہونے چاہیے تب جا کے چینل منٹائز بھی ہو جائے گی ابھی میں نے منٹائز کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے تو جب میں نے جب میں کنٹینیو یہیں سوچ دی تھی کہ کب میرا فور تھاؤزنڈ واش ٹائم کمپلیٹ ہو جائے ویسے ون کے مجھے پہلے ہی کمپلیٹ ہو گئے تھے الحمدللہ تو واش ٹائم کمپلیٹ ہونے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تو جب میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو جب میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گئی بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ یہ ایک یوٹیوبر ہی جانتا ہے کہ کتنی خوشی ملتی ہے جب ہمیں صبح جب ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ویوز آگئے ہیں تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اور جب اس کی چینل پر کمپلیٹ ہوتا ہے جو بھی واش ٹائم آورز ایک نیا یوٹیوبر آپ بھی بہت سارے جو میری چینل کو دیکھتے ہوں گے یوٹیوبر ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگی کتنی انسان کو خوشی ملتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے واش ٹائم آورز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو پہلے انسان کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے کہ فور تھوزنٹ واش ٹائم آورز تو بہت زیادہ ہے اب کہاں سے لائے اتنے کہاں سے کیا کر کے لیکن اوپر والا سب کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب بینی یوٹیوبر فیملی کے بھی ہیلپ کرے گا اور میری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہیلپ کی ہے بس اللہ سے ہی مانگتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھی مرادیں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا آپ کو اپنی منزل پر آپ کو میری سٹوری کیسی لگی تو پلیز کومنٹ میں بتانا اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا یہاں پہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ